بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرنٹ سرنٹ آج ہی میرے ویڈیو ہے کپیسٹر اینڈ کپیسٹر کیا ہوتا ہے سرنٹ یہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ جو بھی الیکٹرکل اپلینس ہوتی ہے اس کے اندر ایک کپیسٹر یوز ہوتا ہے جو ورک کرتا ہے اس اپلینس کو چلانے کے لیے جیسا کہ ایک چارجر ہے چارجر کے اندر بھی کپیسٹر یوز ہوتا ہے جب آپ چارجر ان کرتے ہیں تو چارجر کے پیچھے اگر لائٹ لگی ہوتی ہے وہ بلنگ کرتی ہے یا پھر لائٹ آن ہوتی ہے اگر آپ چارجر کو اتار بھی دے تو ایک سیکنڈ یا دو سیکنڈ کے لیے وہ لائٹ آن رہتی ہے لائٹ ایک تم سے بند کی نہیں ہوتی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس چارجر کے اندر کپیسٹر موجود ہے اب کپیسٹر کرتا کہا ہے کپیسٹر یہ کام کرتا ہے کہ جو چارج اس کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اس چارج کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے جب چارجر ہٹا دے چارجر پلگ آؤٹ کر دیں تو ایک دو سیکنڈ کے لیے لائٹ گلو رہتی ہے تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو اس نے چارج سٹور کیا ہوتا ہے ایک دو سیکنڈ لیے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح فین ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کپیسٹر ہوتا ہے اگر فین کی سپیڈ سلو ہو جائے تو کہتے ہیں کپیسٹر چینج کریں تو کپیسٹر ڈیفرینٹ ہوتا ہے 3.5 ہوتا ہے وہ نمبر 3.5 مایکرو فیلیڈ وہ نمبر ہوتا ہے 3.5 ہوتا ہے 4 ہوتا ہے 4.5 ہوتا ہے تو اگر 3.5 بھی پہلے پنکہ سلو چل رہا ہے تو 4 والا لگا دی جاتا ہے تو ریزن کیا ہوتی ہے وہ جو بڑے والا لگائیں گے کپیسٹر وہ زیادہ چارج کو سٹور کرے گا اور جتنا زیادہ چارج سٹور کرے گا اتنا زیادہ چارج کو فلو بھی کرے گا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے فین کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے تو ابھی ہم پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کپیسٹر کپیسٹر ہوتا ہے کیا تو کپیسٹر ایک ایسی الیکٹریکل ڈیوائس ہوتی ہے which is used to store الیکٹریک چارج جو الیکٹریک چارج کو سٹور کرنے کے کام آتے ہیں اس کو وہ دیتے ہیں کپیسٹر اگر اس کے ہم کنسٹرکشن کی بات کریں تو کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ کپیسٹر دو پیرلر پلیٹ پر کنسیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایک ہمارے پاس ایک پوزٹی پلیٹ ہوتی ہے اور ایک نیگٹی پلیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو پلیٹس کنیکٹیڈ ہوتی ہیں انسانسو کیا ہے جو بیٹری اس طرح سے پوزٹیو جوتا ہے وہ پوزٹیو ٹیرمنلس کا ساتھ اور نیگٹی اب یاد رکھیں جو پوزٹیو ٹیرمنلس کا ایک چیز یاد رکھیں جو پوزٹیو ٹیرمنلس خیل کرتے ہیں اور نیگٹیو ہوتا ہے اس کو چھوڑا ٹیرمنلس شو کرتے ہیں اگر یہ پوزٹیو نیگٹیو نام ہی لکھا جائے تو سائز سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے تو اس طرح کیا ہوگا کہ جو چار جوگا وہ پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف فلو کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ان دونوں کے دروہ جو ڈیسٹنس ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے اگر بڑا کپیسٹر ہے تو ڈیسٹنس زیادہ ہوگا چھوٹا کپیسٹر جسے کم ہوگا ٹھیک ہے جتنا چارج اس کے اندر سٹور ہوگا یاد رکھیں جتنا چارج اس کے اندر سٹور ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا وولٹیج کتنا پروائیڈ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اگر لائٹ کام آ رہی ہے کیونکہ گھروں میں اکثر ٹو سکسٹی بولٹ آتا ہے ایسی ہے نا اگر اس پر ایک الیکٹریکل اپیانس چل رہی ہے پانکھا اس پر چل رہا ہے اب وولٹیج کام ہونا شروع ہوتا ہے وہ آجاتا جی ون فیفٹی پر ٹھیک ہے جیسے کہ لائٹ اکثر گرمیوں میں کام آتی ہے اگر وولٹیج گر جائے ٹو سکسٹی ون فیفٹی آجاتا وہ جو پانکھا ہوگا وہ اب اس سپیڈ سے نہیں چلے گا جس پسے اس وولٹیج پہ چل رہا ہے اب وہ سلو ڈاؤن ہو کر چلے گا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ وولٹیج کم دیا جارہا ہے جب وولٹیج کم ہو گئے تو کپیشٹر بھی کم وولٹیج سٹور کرے گا اگر وولٹیج زیادہ دیا جارہا ہے تو کپیشٹر زیادہ چارج سٹور کرے گا برکل اسی جارہا تو چارج لکھتے ہیں کیپٹل کیو کے ساتھ یہاں پر ٹھیک ہے کیپٹل کیو ہمارے پاس ہے یہ یہ اتنا سٹور ہوگا جتنا ہم پوٹینچل ڈیفرنس پروائیڈ کریں گے جتنا ہم وولٹے پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے جو کیوں ہوگا وہ ڈریکٹری پروپرشن ہوگا والٹیج کے چارج اتنا زیادہ سٹور ہوگا جتنا ہم وولٹیج پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک ایک کل کا سن یوز کرتے ہیں اور ایک یوز کرتے ہیں سی سیزا کونسٹینٹ اس کو ہم بولتے ہیں کہ پیسٹر یہ یہ مار پاسدہ ہے کونسٹنٹ اور یہ مار پاسدہ اس کو ملتے ہیں کپیسٹنز کپیسٹنز آف کپیسٹر 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 کی کپیسٹر ہوتی ہے مطلب کہ اب ایک گاڑی ہے اس کے اندر 50 چلے میں ایک ایک کلاس روم ہے اب سپوز یہ ایک کلاس روم ہے اب یہ اتنا سائز ہے کہ اس کے اندر ایو کرتے ہیں تمہیں 30 سٹوینٹ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک ہال ہے بڑے والا اب اس ہال کے اندر 50 سٹوینٹ بیٹھ سکتے ہیں تو کیا ہے کہ اس روم کی کپیسٹی ہے 30 سٹوینٹ کی اور اس ہال کی کپیسٹی ہے 50 سٹوینٹ کی یعنی کہ جس میں جتنی ابیلٹی ہوتی ہے سٹور کرنے کی وہ اس کی کپیسٹنز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو سی ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کپیسٹنز آف کپیسٹر کے سی ہمیں بتائے گا کہ کپیسٹر کے اندر کتنا چارج سٹور ہو سکتا ہے ٹو کلم چارج سٹور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کپیسٹر ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح سے یہ ابیلٹی ہوتی ہے کپیسٹر کو ہم ڈیفائن کریں گے ابیلٹی آف کپیسٹر ٹو سٹور این ایلیکٹر چارج ٹھیک ہے ایلیکٹر چارج کو سٹور کرنے کی جو ابیلٹی ہوتی ہے کسی بھی کپیسٹر ہے کیوں اس کو ہم بولتے ہیں کپیسٹنز آف کپیسٹر یہاں دکلی سٹورنڈ اب سٹورنڈ ایک اور بات ہے اب ہم اس کا نکالتے ہیں کپیسٹر اس کو الگ کرتے ہیں تو چلے میں اس فارمول کو دوبارہ لکھتا ہوں کیوں اس ایکل ٹو سی وی اگر ہم سی یا کہ کپیسٹر کو الگ کروں تو میں بات بنے گا سی اس ایکل ٹو کیوں بائی وی ٹھیک ہے اب کپیسٹر کا یونٹ کیا ہوتا ہے کپیسٹر کا یونٹ ہوتا ہے فیرڈ ف اے آر ایڈ فیرڈ ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیپیٹل ایف کے ساتھ لکھتے ہیں کلیر اب فیرڈ کیا ہوتا ہے فیرڈ ہوگا اب اس کو لکھا ہم مزید لکھیں تو یہ کیوں ہے کیوں کا یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس کولم اور وولٹ ہے وولٹ ہمارے پاس ہوتا ہے وولٹ ٹیک ہے تو یعنی کہ اس کو ہم یوں کہیں گے کولم پر وولٹ یہ مارے پاس ایکل ہوتا ہے فیرڈ کے اب فیرڈ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے یہ دیکھیں وان فیرڈ تب ہوگا جب وان کولم کا چارج سٹور ہوگا یاد رکھیں اوکے ایرپیٹ وان فیرڈ تب ہوگا جب وان کولم کا چارج سٹور ہوگا کسی بھی کیپیسٹر کے اندر جب اس کو ہم پروائیڈ کریں وان وولٹ کا ڈیفائنس کیونکہ پہلے ہم بات کیتے نا وہ ٹو سکسٹی وولٹ آ رہا ہے پھر وہ وان فیفٹی وولٹ آ رہا ہے اگر ہم ٹو سکسٹی وان فیفٹی کو چھوڑ کر وان وولٹ کی بات کریں اور چار جو سٹور ہو رہا ہے وہ وان کولم کا اونلی وان کولم اگر وان کولم کا چارج سٹور ہو کب جب ہم وان وولٹ پروائیڈ کریں کسی بھی کیپیسٹر کو تو اس کیپیسٹر کے جو کیپیسٹر ہوگی وہ وان فیرڈ ہوگی کلیر یہ تھا ہمارے پاس کیپیسٹر اور اس کے کیپیسٹر اور ایک اور بات مزید اس میں آئیڈ کرتے ہیں کہ جو کیپیسٹر کا یونٹ ہم نے لکھا ہے فیرڈ اچھا اس کے چھوٹے یونٹ میں ہوتا ہے یہ ایک بڑا یونٹ ہے فیرڈ نینو یونٹ میں آجاتے ہیں سمال سکیل پر اس کے یونٹ جو ہوتے ہیں یونٹ اس کے اور بھی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے مایکرو فیرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نینو فیرڈ ہوتا ہے میں نینو کو شورٹ فارم نزا ہوں نینو فیرڈ اور پی کو فیرڈ تو اسی حقوقony یہ جیسے کے 10 کی پاور مائنس 6 فیرڈ ہوگا یہ 10 کی پاور مائنس 9 فیرڈ ہوگا اور یہ 10 کی پاور 32 فیرڈ ہوگا چھوٹے والا کپیسٹر یوز کیا رہتا ہے تو اس میں یہ والا ہوتا ہے اب جو فین کے لیے کپیسٹر یوز کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اگر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس پر جو یونٹ ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے مایکرو فیرڈ ٹھیک ہے جبکہ 3.5 اگر ہے تو وہ میو ایف ہوگا 3.5 مایکرو فیرڈ میں ہوگا وہ ٹھیک ہے کیونکہ فین کو چلانے کے لیے بہت کم بہت چھوٹے سکیل والا میں کپیسٹر جائی ہوتا ہے اس لیے یہ یوز ہوتا ہے اگر ہم بڑی اپلینس کی باز کریں بڑی بڑی موٹر لگی ہوتی ہیں جیسا کہ ٹیوبیل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے والی موٹر لگی ہوتی ہیں یا کسی انڈسٹری میں بڑے بڑی موٹر لگی تھے بڑے بڑے اپلینس ہوتا ہے اس میں جو یوز ہوگا وہ فیرڈ میں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو لارڈ سکیل پر جائی ہوتا ہے ادھر وائی جو یوز ہوتے ہیں فینز کے اندر یا چھوٹی اپلینس کے اندر وہ مایکرو فیرڈ نینو فیرڈ اور پیکو فیرڈ کے لیے ہوتے ہیں کلیو سوار؟